ایک ایسے وقت میں جب چناؤں قریب ہے دیش میں اور کہیں کہیں ہو بھی رہا ہے بابری مجید رام جنم بھومی کا معاملہ ایک بار پھر گرمائیا ہوا ہے اور آج مہارشتہ کے شیو سنہ پرمک ادھو ٹھاکرے ایودھیا پہنچ چکے ہیں وہاں سے خبر آ رہی ہے ایسے میں اس وقت میں سماجوادی پارٹی کے چیئرمن عرفہ شیک کے ساتھ بیٹھا ہوں بیونڈی شہر میں عرفہ صاحب یہ بتائیے کہ رام جنم مومی بابری مجید کا جو معاملہ یہ تو سچی بات ہے کہ یہ معاملہ کانگریس کی ہی دین ہے اس دیش کو مگر اب کیندر میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے اور مہاراشتہ میں بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ شیو سنہ ہے حالکہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بی جے پی مہاراشتہ میں شیو سنہ کو ختم کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے اسی سے اُبھرنے کے لیے ایسا لگتا ہے یہاں دوسرے پارٹی کے کارکارتہ جو ہیں آپ کے پارٹی کے جو کارکارتہ ہیں ان میں ایسی چرچہ ہے کہ ادھو ٹھاکرے کی جو شیو سنہ ہے مہاراشتہ میں ختم ہو رہی ہے اس لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس وقت وہ اتر پردیش کے اے ادھو پہنچے ہوئے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر میں اتنا ہی کہوں گا کہ بابری منزد کا جو ووٹ میں ماندہ چل رہا ہے جو نیائلے جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب لوگ مانیں گے یہ طرح طرح کی چیزیں جو لوگ نکال رہے ہیں کیونکہ ایڈکشن قریب ہے مجھے آج سب سے پہلے میں بولنا چاہتا ہوں کہ بھیونڈی کے عامدار جو سنوشنہ کے عامدار ہیں جو اپنے آپ کو ایک سیکولر بنتے ہیں اور سیکولر بننے کے نام پر اوٹ لیتے ہیں آج وہ آج وہ ان کے جلیے خوڑنگیں چلائی جا رہی ہے کہ چلو آیودیا چلائے آیودیا چلو ایسے آدمی پہ میں وہ افسوس ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے تھے بہت سیکولر روپیش ماتے صاحب کائے کے سیکولر ہے بتائیے مجھے جب کوئی مائنٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بہت سیکولر روپیش ماتے صاحب بولتے نہیں ہیں آج ان کو اوٹ ملا اور چن کے گئے اسمبلی کے اندر اور آج مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ ان کا چہرہ پہ نکاب ہوا جنہوں نے خوڑنگ اور بینر کے ماتن سے چلو آیودیا کے نعرہ دیا اور میں اس چیز کا دل سے گھنن کرتا ہوں کہ آج مجھے بہت دکھ ہوا دوسری بات یہ کسی کورپیشن کے اندر یہ مائنٹی کا شہر ہے سیکولر لوگوں کا شہر ہے یہاں پر کونگس پارٹی کو سیتاری سیٹے چونکے ملی سیکولر کے نام پہ ملی اس کے بہتو دنوں نے شہنہ کو ملا کے ستہ بنائی اب بنانے کے بعد جب کچھ بھی کام لے کے جاؤ جب میں بھادوڑ کے پریچھ کے بھادوڑ سے ساندھی نے کہا پریچھ چھوڑنے کی بات کیا یہ مہاپور سے تو انہوں نے کہا کہ شیوشنہ کے لوگوں سے مجھے بات کرنے پڑے گی اب یہ کونسا پہ کب کب اب کیا بات کرنا پڑی میرا ایک ہی سوال ہے کونسا پارٹی کو بھیونڈی کوپیشن کے اندر سینہ کو باہر کرنا چاہیے ابھی اسٹینڈنگ شیوشنہ کے مدن بھوا کو دیا جنہوں نے بار بار وہ روڈ رکنے کا کام کیا آج میں آپ پہ چینل کے مادر سے بولنا چاہتا ہوں ان کے مند میں کئی نگیں ڈاری ہے کہ کبھی پریچھ بن گیا تو کئی مانویٹی کا شہر بھادوڑ میں نہ پچھ جائے اس لیے انہوں نے اس بریچ کو رکنے کا کام کیا اور جس پارٹی کو بھیونڈی کی شہر کی جنتہ نے چون کے دیا سیکولر پارٹی کو اور وہ بھی کئی نگیں ان کے ساتھ کری ہے اس کے بہت افسوس کی بات ہے